بسم اللہ الرحمن الرحیم بہادری کا جو انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے میں ان کے عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ عمران نیادی صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنے سکون سے نہیں سوتا ہوگا جتنے سکون سے وہ لاہور کی جیل کے فرش پر سوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں میاں نوازشریف کے ساتھ تھے میاں نوازشریف کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا کہ جہاں پہ میاں نوازشریف کا پسینہ گرے گا ان کا وہاں پہ خون گرے گا اتنا اتنا پرعظم انسان شایدی کو جس کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ ڈال دیا گیا پندرہ کلو گرام ہیرن کا ایک جھوٹا مقدمہ ڈال دیا گیا جو شخص چھ دفعہ پاکستان کی اسمبلیوں کا ممبر رہا اور ساتھویں دفعہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا ہے کہ آپ وہ پندرہ کلو ہیرن لیتے پھر رہے ہیں آج انہوں نے میرے ساتھ بھی اور فادل جائش صاحب کے ساتھ سامنے بھی اپنا موقف پیش کیا کہ شہریار خان آفریدی اس نے کہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہ رنہ سناولہ نے از خود ہیرن نکال کے پیش کی جس کی ویڈیو موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی لے آو میرے سامنے یہاں فادل جائش صاحب کو ویڈیو دے دو اور اسی کی بنیاد پہ ان کو سزا دے دو لیکن آج تک وہ ویڈیو پیش نہیں کر سکے آنریبل کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ لاہور میں اربوں روپے کے خرچے سے جو سیف سٹی پروگرام ہے ہر جگہ پہ کیمرے موجود ہیں ان کی فوٹیج بھی آنریبل کورٹ میں پیش کی جائے تاکہ عدالت کو پتا چلے کہ یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ ہے آج نانسناولہ صاحب نے اپنے موقف کو بھرپور انداز میں آنریبل کورٹ میں بھی پیش کیا اور اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اس سے پہلے شاہدیب خاندادہ صاحب کو حامد میر صاحب کو جوید چودری صاحب کو کامران خان صاحب کو اور دوسرے بڑے بڑے جو اینکر پر سمجھے پاکستان میڈیا کے ان سے گزارش کی تھی کہ شاید میرا یہ آخری پروگرام ہو ان کے ساتھ اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کسی دماغے میں اڑا دیا جائے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قتل کروا دیا جائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اوپر اتنا غلیز کام کا نارکٹس کی سمال کا یہ مقدمہ درج کر دیں گے یہ عمران نیازی کی بڑی گھٹیا سوچ ہے جو پاکستان میں آج صرف اور صرف وہ پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے اپنا موقف بڑے بھرپور طریقے سے وہاں پہ پیش کیا آدم ندیر طارد صاحب ان کے کانسل تھے انہوں نے بھی اور ان کے جو پرسیکوشن کے وکیل تھے وہ وہاں سے باگتے رہے آج شاید چھٹی ساتھویں طریق تھی پرسیکوشن کے وکیل جو ہیں وہ ہر طریق پہ نیا وکیل کھڑا کرتے ہیں اور ایڈجنمنٹ مانگتے ہیں اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جس جن آرگومنٹس سنے جاتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ نوز کرنا ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کے لیے پینڈنگ کر کے وٹس ایپ پہ آڈر آ جاتا ہے کہ فادل جائش صاحب آپ ان کا مقدمہ نہیں سن سکتے اس سے بڑھ کے اور بددیانتی کیا ہے کیا اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میرا مطلب عمران نیادی صاحب ہے کیا وہ اس طریقے سے سلوک کریں گے پاکستان کے پوزیشن کے ساتھ کیا دنیا کی تاریخ میں اس طریقے کی کوئی مثال ملتی ہے کتے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیادی کا گٹیہ پن ہے عمران نیادی اور ان کے ناہل ساتھی ان کے ناہل سہستدان جن کا کوئی ویژن نہیں ہے وہ صرف اور صرف ٹی وی پہ آکے ایک ہی پراپیگنٹا کرتے ہیں جو کہ اپوزیشن کے خلاف ہے میرے بھائی قوم دیکھ رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے آپ کو کہ آپ نے گزشتہ تیرہ ماہ میں پاکستان کی معیشت کا کتنا بڑا غرق کیا ہے اور آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے کیا آپ کو پتا نہیں تھا الیکشن سے پہلے جب آپ روزانہ کہتے تھے کہ اگر ایک ڈالر بڑھتا ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے کیا آپ روزانہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پٹرول کا ریٹ جو بڑھتے ہیں بڑھائی جاتا ہے تو وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے اور آپ کیا یہ نہیں کہتے تھے کہ روزانہ اربو روپے کی یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے پیسوں کی لینڈین کا کاروبار جو ہے یہ انڈی کے دریئے ہوتا ہے اور یہ الیگل ڈرانسفر ہوتی ہے منی کی تو آ کیا وہ اربو روپے کہاں پہ ہے کدھر گئے آج تو آئی ایم ایف کے والے کر دیا آپ نے پاکستان کو پاکستان کے عوام چیخ رہی ہے گریب بل بلا رہا ہے مزدور کسان اور چھوٹے طبقے کا جو مزدور ہے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے عمران نیادی آپ کو ان کا حساب دینا ہوگا اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ حساب ضرور لیں گے موسیقی